اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اٹلی سیب اسیم رضا مایاناز ایٹمی سائنستان اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب درمیان موجود نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر ڈاکٹر خان کا انٹرویو کرنے والے ہر صحافی ہر اینکر اور ہر لکھاری نے ان سے ایک دفعہ کام از کام ایک سوال ضرور کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ ایٹمی ٹکنالوجی کی تیاری اور کامیابی میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کس نے کیا پھٹو، زیادہ حق، غلام اسحاق خان یا نواز شریف لیکن ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لے کسی نے کبھی بھی غلام اسحاق خان نواز شریف تو یا زیادہ سے یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صلاحیتوں، ان کی پروفیشنلزم، ان کی انٹیگریٹی اور آنسٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام جو لیٹران ہیں ان کو پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی آسان اور اساشو والی زندگی چھوڑ کر پاکستان کے لیے یہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے جو پاکستان آئے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر پاکستان کیوں آئے اکتھر میں ملک دو لخت ہوا تو ڈاکٹر قدیر کو خدشہ تھا یہ اپنے انٹرویوز اور بیانات میں وہ کہہ چکے ہیں اب باقی جو پاکستان ہے اس پر بھی بھارت اور پینل اقوامی قوتوں کی نظر ہے اور اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان جائیں گے اور پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دلوائیں گے یہی ایک مقصد تھا جس کے تحت وہ پاکستان پاولنڈ میں ایٹمی ڈیزائن چورانے کا انہوں کا اوپر الزام لگایا گیا تو بینل اقوامی طور پر انہوں نے یہ مقدمہ لڑا اور باعزت بری ہوئے پاکستان میں ایٹمی راز کبریبی ملک کو فراہم کرنے کا ان کے اوپر الزام لگا تو انہوں نے خموشی اختیار ان پر آف شور کمپنیوں اور چالیس کروڑ ڈالر کا بھی الزام لگایا ان کی خموشی کے پیچھے کیا مسئلہ تھی اس پر بات نے پایا پہلے ان کے اوپر آف شور کمپنیوں اور چاریس کروڑ ڈالر کا جو الزام ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیں ہمسائیہ ملک بھارت میں تین ہزار کلو ہیرون جس کی قیمت بھارتی روپوں میں اکیس ہزار کروڑ بنتی ہے اس سکینڈل کو چھوڑ کر گرام دو گرام پرسنلز یوز کلس ہے اس میں شارو خان کے بیٹے آریار خان اس وقت چودہ روزہ جسمانی رومانڈ پر ادالت کی کسٹڈی میں ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے حالانکہ وہ چرس یا نشاہ ورشیہ آریان خان سے برامت نہیں ہوئی بلکہ ان کے دوستوں سے برامت ہوئی تھی وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے ان کی ساخ کو نقصان پہچانے کے لیے ان کے اوپر یہ الزام لگایا ڈاکٹر قدیر خان بھی تقریباً اپنا مشن ایٹمیٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے مکمل کر چکے تھے اور پاکستان مکمل طور پر ایک اعلیٰ درجہ کی ایٹمی قوت بن چکا تھا اور پاکستان کے اتحار انڈیا کیوں ایٹمی اتحاروں سے بہت زیادہ طاقتور اور جدید تھے جن کا تجربہ 74 میں پکران میں انڈیا نے کیا تھا تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور اس کی بنیاد پر ڈاکٹر عبدالغدیر خان کو نشانہ بنایا ایٹمی اتحاروں کے پھلاو کی ایجنسی ایکہ نے دباؤ ڈالا پاکستان پر یہ ڈاکٹر عبدالغدیر خان کے خلاف کاروائی کی جائے جس کے جواب میں امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کر دیا کہ ڈاکٹر عبدالغدیر خان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے اور اس پوری ٹیم کو اس وقت کے حکمران جنرل پرویس مشرف نے جس نے ایک کال کے اوپر گھٹنے ٹیک دیئے تھے انہوں نے ڈاکٹر قدیر سے کہا کہ آپ اگر یہ سارے الزامات اپنے اوپر لے لے تو میں آپ کو امریکہ کے حوالے نہیں ہونے دوں گا اور یہ ساری ٹیم بھی بچ جائے گی اور یہ جو پروگرام اپنی تقمیل کی جانب ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا یہ ایک امتحان کا لمحہ تھا ڈاکٹر قدیر کے لیے ان کی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بقا کے لیے ڈاکٹر قدیر نے بلا تعمل اس موقع کے اوپر ملک اور قوم کی خاطر سارے الزامات اپنے اوپر لے کر اپنا کریئر برباد کر لیا اور قدیر کی اس قربانی کا فائدہ یہ ہوا کہ آج پاکستان کی ایٹمی قوت اور اس کا میار اس درجے کا ہے کہ ساری دنیا کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں اب آجائے شاروخ خان کے بیٹے کی مثال پر وہ جس جہاز پر پارٹی ہو رہی تھی وہ جہاں سے آریان کو گرفتار کیا گیا تھا شاروخ خان اتنا دولت مند ہے کہ وہ پورا جہاز خرید سکتا تھا تو کیا اس کا بیٹا چھوٹے موٹے چرس اور ہیرون کے کیس میں اس کی خرید و فروخت میں شامل ہو کر اپنا اور اپنے باپ کا کریئر تباہ کرے گا نہیں وہ ایک سازش تھی اور وہی سازش جو ہے ڈاکٹر قدیر خان کے خلاف بھی کی گئی اور ان کا کریئر برباد کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی انجر کا آپ کو بیان تو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو عبرت کی مثال بنا دوں امریکہ پاکستان کو عبرت کی مثال تو نہ بنا سکا لیکن خود عبرت کی علامت بن گیا افغانستان میں کیا ہوا اگر آپ حقیقت پوچھیں تو افغانستان میں شکست کس کی ہوئی ہے امریکہ اور بھارت کی اور کامیابی کس کو ملی ہے پاکستان اور پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کو یہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن شرمندگی سے اس کے اوپر بات نہیں کرتی اطراف جرم تک ڈاکٹر قدیر سائنس دانوں کی اور ٹیکنیشنز کی اتنی بڑی تعداد پیدا کر چکے تھے کہ بعد میں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا وہ اس نے پاکستان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھارتی میڈیا بڑا خوش ہے وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر تو سائنس دان تھے ہی نہیں سوال یہ ہے کہ جب وہ ایٹمی سائنس دان نہیں تھے تو پھر انہوں نے یہ ٹیکنالوجی کامیابی سے کیسے ڈیویلپ کر اس وقت دنیا کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے میار اور تیاری کی بھنک مل چکی تھی لہٰذا جدید مشینیں پاکستان لانا ناممکن تھا اس موقع پر باکٹر عبدالقدیر نے اپنے انجنئرز اور اپنے ٹیکنیشنوں اور کارکنوں کے ساتھ مل کر ٹوٹے پھوٹے سمان اور غیر متلکہ مشینوں کو قابل استعمال اور جدید بنا کر خرادیوں اور مکینکوں کی طرح کام کر کے دن رات کام کر کے پاکستان کو ناقابل یقین ایٹمی قوت بنا دیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ